اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہکار ایڈیٹر روزناوہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہکار سویل اقبال بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ پاکستان کی تاریخ میں بالخصوص سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کو آئین کو قانون کو اکثر گھر کی باندی بنایا گیا ہے سیاسی جماعتوں کے جانب سے پاکستان کے حکمرانوں کے جانب سے اور جب کبھی پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص قانون کی ضد میں آ سکتے ہیں تو وہاں ترمیم کر دی جاتی ہے اس قانون کو بدل دیا جاتا ہے یا پھر اس کی جگہ کوئی نیا قانون لایا جاتا ہے ایسی کچھ خبریں اسلام آباد سے ہمیں مل رہی ہیں اور اسلام آباد کے سیاسی اور صحابتی حلقیں ان میں یہ بہت زاری ہے کہ اب نیب کے اندر اور نیب کے آرڈیننس کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں بٹی صاحب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی سیاستدانوں نے حکمرانوں نے اپنے فائدے کے لیے خوانین بدلے اداروں کے ریگولیشنز بدلی لیکن اب کی بار نیب کے اندر کس آرٹیکل کو چھڑا جا رہا ہے اور کیوں چھڑا جا رہا ہے فیصل اب بھی بلکل یہی کچھ کیا جا رہا ہے کہ اپنی مفاد کے لیے اپنی ضرورت پیش آئیے تو اب نیب کے قانون کے اندر ترمیم کا کام تیز کر دی گیا ہے گرچہ کہ نیب کے قانون میں ترمیم اور اس میں بہتری لانے کا جو تیہ ہوا تھا وہ مساق جمہوریت کے اندر پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دریمنٹ تیہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد دیکھا کہ جب دونوں کو اقتدار ملا تھا ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کے اندر مصروف رہا اب جب شریف خاندان کے اوپر کرپشن کے ریفرنسز بننے کے بعد دائر ہو چکے ہیں اب نیب کے قانون میں ترمیم کا جو عمل ہے وہ انتہائی تیز کر دیا گیا ہے استمبر کے دوسرے ہفتے میں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں بتایا تھا کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حمد نے اس کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر گیا ہے خود انہیں اپنی ساری تیاری کی ہوئی ہے اور اس کا جو انہیں نے اس قانون کے اندر ترمیم کا جو مساودہ تیار کیا اور ابھی تک وہ کسی رکنے پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا لیکن اس کے اندر جتنی ترمیم کی گئی ہیں جو جس طریقے سے اس کو فائنل شیپ دی جاری ہے اس کا میکسیمم جو اس کا ٹارگٹ جو ابجیکٹیو ہے وہ شریف خاندان کے جو کیسز ہیں اگر انہیں سزائیں ہوتی ہیں ان کے کیس آگے چلتے ہیں تو ان کی قصہ تک بچاؤ کیا جا سکتا ہے ابجیکٹیو اس کا یہ ہے لیکن گزشتروں سے ایک اور مووی انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اور اس کو فائنل شیپ دینے کے لیے ایک رسمی ایک اجلاس بلائے گا تھا پارلیمانی کمیٹی کا جس کے اندر زیادہ ڈیبیٹ تو نہیں ہو سکی لیکن کچھ چیزیں مزید سامنے ضرور آئی ہیں شریف خاندان کے اوپر اسپیشلی نوازشوی صاحب کے اوپر جو ریفرنسز بنی ہیں موجودہ نیب کا جو قانون ہے اس کا سیکشن نائن کے تحت بنی ہے جس کے اندر پبلک آفیس روڈر کا اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق ہے اسی سیکشن کی بنیاد کے اوپر ریفرنس فائل ہوئے اعتصاب عدالت کے اندر ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اگر وہ الزامات درست ثابت ہو جاتے ہیں تو نہ صرف شریف خاندان کی جائدات ضبط ہو سکتی ہے برونے ملک اور اندرونے ملک بلکہ وہ چودہ سال تک سزا اور تاہیات کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈ کرنے کے لئے وہ نہ اہل ہو سکتے ہیں اسی نیب کے سکس نائن کو دوبارہ اس کو ترمیم کیا جا رہا ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ پبلک آفیس ہولڈر کی جو ڈیفینیشن ہے نیب کے موجودہ قانون میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے بعد کرپ پریکٹسز کا ورڈ جو یوز ہوئے نیب کے سیکشن نائن میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نیب کے سیکشن نائن کے تحت کرپشن کے الزامات اور اس کے نتیجے میں جو سزا ہوتی ہے سیکشن ٹین کے تحت اس سزا کو بھی غور اس کے اوپر بھی ریویو کیا جا رہا ہے ابجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ تاہیات یا ٹیسٹ پانچ سال سے زائد درسے کے لیے کسی بھی عوامی عوضے کے لیے ناہل اس شخصیت کو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ایک اور اس ترمیم زیر غور ہے کہ نیب کے چیر میں نیب کی جو اس وقت مدت ملازمات ہے وہ چار سال ہے اس کو تین سال کیا جائے اور اس کے بعد سینیڈر فرد اللہ بابر نے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پسے پردہ اس قانون کے اوپر بہت حد تک مشاورت ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو نیا قانون بنے نیب کا جس کے بعد اس کا نیب نام بھی تبدیل ہو جائے گا اعتصاب کمیشن ہو جائے گا اس کا دارہ کار سندھ میں نہیں ہونا چاہیے صوبوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے وفاقی حکومت وفاق تک ہونا چاہیے اور اس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اہم ترمیم جس کے پر وہ بہت فرد اللہ بابر صاحب فوکس کر رہے ہیں اسرار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس نئے قانون کے اندر جو فیڈل نیب کا وفاقی اس کا دارہ کار ہو اور اس کے اندر ججوں کا اعتصاب بھی ہو اور جرنیلوں کا اعتصاب بھی ہو اگرچہ کہ وہاں پر ان کا اپنے اعتصاب کا عمل موجود ہے لیکن مسلمی قانون اس کے بات کے اوپر ان کا فیل وقت اس بات پر غور کریے کہ کس طرح مل جل کے آج کل آپ کو پتا ہے کہ مفامت بہت زیادہ ہو رہی ہے لہور میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ہمالی قرآن صاحب کی اور پیپلز پارٹی کو ساتھ مختلف معاملات کے اوپر سیم پیچ پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جو نیب کے اوورال سارا رسکر ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر کے جو پلی بار گین اور ولنٹری ریٹرن کا جو معاملہ تھا اس کو بھی ترمیم کی جارہی ہے جو موجودہ طریقے کار ہے اس کو بدلنے کوشش کی جارہی ہے اکتوبر میں ہی بتا رہے ہیں کہ اس کو پارلیمانی کمیٹی سے منظور کرنے کے بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا مسلمی ایک نون کی کوشش ہے کہ ایندہ ماہ اس کو منظور کروالی جائے اور اس کا جو زیادہ تر دائرہ کار آنے والے دنوں کی جب فائنل شیپ میں ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں یہ بالکل شریف خاندان کے ارد گرد گھومتا ہو یہ قانون نظر آئے گا راو سب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسلحت کے تحت آئین کے ساتھ کھلوار کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب جب اس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی تو کیا پاکستان کے عوام کو مان لینا چاہیے کہ ان پہ چور اچکے کرپت بددیانت لوگ ہی نافذ رہیں گے حکمران رہیں گے دیکھیں یہ جو تبدیلی ہے یہ اس کا پرپس تو سب کو پتا ہے کہ کیا اس کا ایم اور ابجیکٹف کیا ہے بنائی طور پر اور یہ یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ حکمران جماعت کو یہ یقین ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں اس میں آہ بری نہیں ہونے لگے یہ اس لیے ان کو بچانے کے لیے یہ کوشش یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کہ ان کو بچانے کے لیے یہ ساری کاوشیں ہو رہی ہیں کیونکہ آہ اور کسی کو ہو نہ ہو میرا خیال ہے یہ جو آہ لاؤ منسٹر ہیں ان کو یقین ہے کہ نوازشی صرف سزا ہونے جا رہے ہیں تو میں ان کو بچانے کے لیے کوئی کاوش کرو ہمارا مسئلہ قانون نہیں ہے ترمیم نہیں ہے ہمارا مسئلہ قانون کا اطلاق انٹی کرپشن کے کتنے محکم ہیں صوبوں میں مرکز میں ایف آئی اے سے لے کے انٹی کرپشن کے بے شمار محکمہ جاتا ہے ڈپارٹمنٹل محکمہ جاتا ہے ڈسٹرپری رولز ہیں کمیٹیز ہیں ایسٹا کوڈ ہے جو سرکاری ملازموں کو وہ آہ باؤنڈ کرتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر پھر ہماری اپنی ایک اخلاقیات ہے ایک معاشرتی اخلاقیات ہماری ویسے ہے ایک ایس اخلاقیات آپ کی ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہر کسی کو پتہ ہے اچھائی کا پتہ ہے برائی کا پتہ ہے لیکن بات یہ اطلاق کی جب بات آتی ہے اس وقت تکلیف سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ آہ پرابلم ہمیشہ سے یہ نیب لاو جب سے آیا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا اپنی روح کے مطابق جو کچھ اس میں تھا اس کو اس طرح امپلیمنٹ کیا جا رہا ہوتا جو ٹائم لائن اس میں دی جاتی ہے کیس کے انکواری انویسٹیگیشن اور پھر ٹرائل جو اس کے مطابق ہو رہا ہوتا تو اس سے بہت اچھا ریزل نکل سکتا تھا یہ سپریم کورٹ کے پاس کیسز نواشری پنامہ کیس ہوتا یا کوئی بھی ہوتا کسی کا بھی کیس ہوتا ہے ملک کیس کے یہ صورت یہ احشر نہ ہوتا ہاں یہ بیس بھی سال پچیس پچیس سال کیس نوہ آسف داری صاحب کو بھی گلا نہ ہوتا گیرہ سال ان کو جیل میں رکھا گیا اور کیس کوئی ثابت نہیں ہوا یہ ساری چیزیں نہیں ہونی تھی بنیادی طور پہ جو اصل کام ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک سب کو مل کے کاوش کرنے کی ضرورت ہے بڑا ہے چھوٹا ہے بارسوخ ہے نہیں ہے با اختیار ہے نہیں ہے کیونکہ یہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو اس معاشرے کو اس ملک کو اور اس کی اقدار کو گھن کی طرح کھا رہی ہے کھا چکی ہے بلکہ ہمارے ہاں ویلیوز جو ہیں وہ اس قدر گر چکی ہیں لیکن راو صاحب یہ مسئلہ جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو پھر سی اوڈی بھی یاد آ جاتا ہے پھر اس طرح کی طرح میم بھی کر دی جاتی ہیں دیکھ پولیٹیکل کرویننس کے لیے آپ چیزیں کرتے ہیں لیکن نوٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشن اور کنٹری کی کاؤس پہ آپ نہیں کرتے آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ آکے اگر آپ دس سال گیارہ سال حکومت میں نہیں رہے تو آپ نے سارے اپنے گھٹے ٹوٹے پورے کرنے آپ نے خسارے پورے کرنے مالی طور پہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچائیں گے نا آپ جب یہ کریں گے پھر آپ کا الیکشن سسٹم جو ہے جو دو تین کروڑ روپے لگا کے آتا ہے آپ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آ کے دو تین کروڑ اور لگا کے پانچ سال گزارے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا ایک نیچرل سی بات ہے آپ کا پورا سسٹم اوور ہول ہونے والا یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن کرپشن سب سے بنیادی چیز ہے جو کھوکھلا کر رہی ہے آپ کی پوری سوسائٹی کو کر رہی ہے آپ کے معاشرے کو کر رہی ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن کی بجائے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے ہائیسٹ لیول پہ اگر ہائیسٹ لیول پہ آپ کے کرپ لوگ ہوں گے جن کے خلاف کیسز چل رہے ہوں گے خربوں خربوں کے ان کے مقدمات ہوں گے تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ کوئی پہلی باری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے جانب سے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب دیکھا کہ اب شاید کوئی خطرے کی تلوار منڈلا رہی ہے تو پھر یہ تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں اور اگر اب بھی یہ تبدیلی ہوتی ہے تو اس پہ صرف افسوس نہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں اگلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں وزریعظم شاید خاقان اباسی نے بلاخر کے الیکٹرک کو چینی کمپنی کے سپرد کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اور یہ پروسس کہاں تک پہنچا ہے بھٹی صاحب آپ سے جان لیتے ہیں ابھی جو موجودہ کے الیکٹرک ہے اس کی جو انتظامیاں ہے اس کے گل سب کے سامنے ہیں دو میلی میٹر بارش ہو جائے اور اس کے بعد پورا کراچی سارا سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے اگر چینی کمپنی کو یہ سپرد کر دی جاتی ہے تو کیا شرائط ہوں گی اور عوام کو بھی کچھ فائدہ ہوگا پیسل اس میں خاکان اباسی صاحب کی رضا مندی کی ضرورت نہیں تھی یہ بہت پہلے کے رضا مند تھے اور کچھ ادارہ اس کے اندر حائل ہو گئے تھے چونکہ کیل ایکٹرک نے ہمارے مختلف جو قومی دانے جس کے اندر انٹی ڈی سی ہے جس کے اندر سی پی پی ہے جس کے اندر سوی صدرن ہے انہیں انہوں نے ایک ایک رب ڈالر سے زائد کے باجبات ادا کرنے ہیں 1.24 بلین 1.24 بلین ڈالر یہ ملعب انہوں نے ادا کرنے لیکن ان کی کوشش کیا آتی بیسکلی یہ کام شروع ہوا تھا پسے پردہ حکومت کی رضا مندی کے ساتھ تمام معاملات تیپ آ گئے تھے کیل ایکٹرک اس معاملے کو آناؤنس کر چکی تھی اور اپریل دو ہزار سترن تک سے سارے ڈیل مکمل ہو جانی تھی لیکن اس کے وقت ہوا یہ تھا کہ نیپرا کی جانب سے جو کیل ایکٹرک کا ملٹیئر ٹیریف تھا اس کو اوپن کیا گیا تھا سال سال کے بعد انہوں نے اس کے ٹیریف کے اندر اس کی جو ڈیفرنٹ انیفیشنسز تھیں جو بجلی چوری کے نام کے اوپر زیادہ وصولی کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ڈیٹرمنٹ جب کیا تو اس کے اندر دو روپے پچاس پیسے فی جنر تک ٹیریف میں کم ہی کر دی تھی جس کے بعد چینی کمپنی بھی انہوں نے بھی کہا شور مچایا کہ اس ٹیریف کے ریڈکشن کے بعد ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا اب اس کو جو کیا الیکٹی کو جو گروپ اس وقت رن کر رہے ہیں وہ ابراج گروپ کے جو کہ دبائی کا ہے اس سے پہلے اور اس کے پسے پردہ یہ ساری جو کیا الیکٹی کا نظام چل رہے ہیں ایک آف شور کمپنی کے ذریعے سے اس کو چلایا جا رہے ہیں جو آف شور کمپنی ہے اس کے اندر سعودی گروپ جو الجماعہ ہے اس کے بھی شیئر پچاس پرسنٹ شیئر ہیں آگے ابراج گروپ کے ہیں جو کہ دبائی کا گروپ ہے انہوں نے تیہ کی ہوا تھا کہ مسلم لگ نون کے دور حکومت میں ہی کے الیکٹی کو سرنڈر کر کے یا بیچ کے چینیوں کے حوالے کر کے یہاں سے اپنا پیسہ لے کے نکلنا ہے جو کہ ایک ارب ستر کروڑ ڈالر اماؤنٹ بنتی ہے لیکن جب وہ نیپرا نے ٹیریف پر کٹ لگایا تو یہ لوگ چیخ اٹھے نوازشی صاحب جب ورلڈ اکنومک فورم پر گئے تھے وہاں پر وہاں پر بھی ابراج گروپ کی جانب سے نوازشی صاحب کے لیے ایک اشائیہ کا پور تکلف اشائیہ کا احتمام کیا گیا تھا اور وہاں پر بھی ان سے کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا تھا کہ نیپرا نے ہمارا جو پورا پلان تھا اس کو اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے نیپرا کو سمجھائیں جب تک یہ ٹیریف ریوائز نہیں ہوگا دو اشیوز تھے ٹیریف اور دوسرا جو انہوں نے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے جو ادائیگیوں کا معاملہ ہے اس پہ تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے آپ فکر نہ کریں مسئلہ ہے ٹیریف کا ٹیریف کے بغیر وہ تینی کمپنی اس کو شنگھائی الیکٹر خریدنے کو تیار نہیں ہے سابق وزیر بنوازشی صاحب نے کوشش کی معاملہ حل نہ ہوا اب دوبارہ انہوں نے کوشش کی خکان عباسی صاحب سے ان کے گروپ آکے ملے ہیں انہوں نے ان کو قائل کیا انہوں نے پھر ایک چینل یوز کیا خکان عباسی صاحب نے چیرمن نیپرا کو کنوینس کر لیا گیا ہے اور ایک میٹنگ کے دوران چیرمن نیپرا انہوں نے یقین دہانی کروای ہے کہ نکال لیکٹک کا جو ٹیریف جو ہم نے کم کیا تھا اس کے اندر ہم کسی حد تک ایک اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ چینی کمپنی کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں برڈن عوام پر پڑے گا ٹیریف بڑھ جائے گا اور چینی کمپنی خرید لے گی اور کیر لیکٹک کو جو موجودہ گروپ ترن کر رہے ہیں ایک آفشور کمپنی کے ذریعے سے دوبائی کا ابراج اور الجماعہ وہ اپنے پیسے لے کے اس ساری گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیگر ہے جو معاملہ ہے جو آداد و شمار ہیں جو انٹی ڈی سی نے جو بجلی تیار کر کے تقیبین چمپنہ روی سے زائد انہوں نے وصول کرنے وہ ہم اب پورے ملک کے عوام کی جیبوں کے اوپر اس کا برڈن بنا ہوا ہے اگر وہ رکم ریکاور نہیں ہوتی تو آلٹی میٹلی تمام بجلی سارفین کو اور قومی خزانے کو ڈنٹ پڑنی ہے ٹھیک آہ اس کی سیکیورٹی کلیرنس اگرچہ اس کی سرٹیفیکیٹ منسٹی آف ڈیفینس اور انٹینئر سے حاصل کر لی گئی ہے لیکن اصل جو معاملہ ہے اس کی فروخت کا منسٹی آف انرجی کی جانب سے جو سرٹیفیکیٹ ملنا ہے کہ جب تک کیا الیکٹیک انتظامیہ تمام واجبات ادا نہیں کرتی اور اس وقت تک اس کو فروخت کی اجازت نہیں ملنی چاہیے اور نیپرا کا ٹیریف کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیپرا کو دیکھنا ہوگا کہ اپنے پہلے فیصلے کی کیا کتنی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں یا اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے کہ الیکٹیک ٹیریف کو انٹیکٹ رکھتے ہیں ہی تیر میں نیپرا کا بڑا امتحان ہے چھیک راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ مان لیتے ہیں کہ موجودہ انتظامیہ کو ایک سیف ایکزٹ مل جائے گا اپنے پیسے لے کے وہ نکل جائیں گے ٹیریف بھی ریوائز ہو جائے گا برڈن عوام کی بوجھ پر بھی پڑ جائے گا لیکن کوئیسٹن یہ ہے کہ کراچی کے عوام کو کیا بلا تاتل بجلی ملے گی کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی نئی انتظامیہ کی آنے سے عوام کو کوئی ریویف ملے گا برڈن تو برداشت کریں گے وہ دیکھیں عوام تو بڑے بے بس بجبور ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بس چلتا نہیں ہے ڈیفنس منسٹری آپ کی اور بڑی تگڑی منسٹری ہے اور سارے ادارے اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں بڑے تگڑے ادارے ہیں ڈیفنس منسٹری نے جو این او سی دیا ہے وہ کنڈیشنل دیا ہے اور اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ آپ جو ڈیفنس اسٹالیشنز ان کو ان انٹرپٹڈ بجلی دیں گے then ہم اس کے اس بنیاد پہ ہم اس کے حمایت کرتے ہیں بلینک انہوں نے نہیں دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیفنس منسٹری کو بھی شک ہے کہ پتہ رہی یہ کیا کریں گے آنے کے بعد یہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو آؤٹسٹینڈگ اماؤنٹ ہے ون پرنٹ ٹو فور بلین ڈالر میں جب دیکھ رہا تو مجھے پیٹی سیل کا کیس یاد آ رہا تھا آٹھ سو ملین ڈالر مشرف کے دور کے فسے ہوئے ہیں آپ کے آج تک آپ نہیں لے سکے کس نہ کسی بانے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جب تک یہ وصولی نہیں ہوتی اس وقت تک ابراج گروپ کو نہیں جانے دینا چاہیے یہاں سے بلکہ چینی کمپننٹ سے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ون پرنٹ سیون سیون بلین کی ڈیل ہے میرا خیال ہے جو رفلی جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں سے یہ پی کر کے ان کو باقی پیسے دے ابراج کو الجمعہ جو گروپ ہے ان کو باقی پیسے دے بلکہ بنتی یہی ہے اس کے بغیر یہ کام چلنے نہیں لگا ورنہ یہ کرتے رہے گے اگر آپ اس کو تیرف پر معافی دلوا دیں گے تیرف کے کمی کر کے اور اس کے بعد پھر بڑھا کے آپ دینے کی کوشش کریں گے وہ بعد کی باتیں ہیں ساری وہ بعد میں تیہ ہو سکتی ہے چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کس قسم کا وہ سیٹ اپ لاتے ہیں کس قسم کی ایکسپینشن کرتے ہیں اگر وہ واقعی پرفارم کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جب آپ میسیبلی ایک چیز بیشتے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سستے ریٹ پہ بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بہنگے ریٹ پہ کر دیا جائے دو روپے زیادہ مل جائیں گے یہ کم مل جائیں گے اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کی پرفارمس دیکھنے کے بعد تیرف کا ایشیو ریزولف کرنا چاہیے ادروائز ان کو کوئی فیور اس معاملے پہ نہیں دینی چاہیے تیسی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں سکسی سکس پرسنٹ دیئے ہیں آپ نے شیئر تھرٹی فور پرسنٹ سیل جو گورنمنٹ ہولڈ کر دی ہے اس کو وہ تھرٹی فور پرسنٹ والے جو ہیں کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ جی کیا پرفارمس رہی ہے آپ کی اتنا عرصہ آپ نے چلایا ہے اس کو دوزار پانچ سے لے کے کیا پروفٹ لیا ہے آپ پوچھنے کی بات کریں جب دوہزار پندر میں وہاں پہ کرائسیز ہوا تھا کوٹ میں معاملہ ٹھیک ہو پتا چلا کہ جو گورنمنٹ کا بورڈ آف ڈریکٹر کے اندر جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اجلاس میں شرکت ہی نہیں کرتا وہاں یہی سے بیٹھے کہتے ہیں جو آپ کہہ دیں گے اس پہ آمین کر دیں گے یہ پریکٹس رہی ہے تو یہ اس قسم کی اگر آپ کی اپروچ ہوگی آپ کو آپ کا شیر رکھنے کا مطلب کیا بنائی طور پر کہ آپ اس میں انوالو رہے آپ کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے آپ حصہ رہے اس کے بورڈ کا اور ساری اس کی ایکٹیوٹی آپ کی نظر میں آپ کو پتا پروفٹیبلیٹی آرہی ہے نہیں آرہی دوسرے ایک چلتے چلتے میں ذکر کر دوں خواجہ آسدہ صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے تھے ڈانگ فانگ کمپنی کھڑا پیپس پارٹی کے دور میں کہ اس کو چچوں کی بلکی ملیہ میں جو پلانٹ لگانے دیا جائے اس کی کاسٹ بڑی اسکلیٹ کر گیا اب کرپشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ سے انہوں نے آرڈر لینے کی کوشش اس کی کی تھی جب وہ گورنمنٹ میں آئے دوزار پندرہ میں انہوں نے کہا جی ففٹی سیون بلینز کی کاسٹ اسکلیٹ کر گیا اس کو روک دیا جائے یہیں پہ اب آکے گورنمنٹ نے اجازت دے دی اسی کمپنی کو اجازت دے دی ہے اس کو لگانے کے لیے جس کے خلاف پٹیشن لے کر گئے تھے بلکل یہ وہی بات ہے کہ وقت جو ہے اور جب وقت بدلتا ہے اور پھر اس کے ساتھ مسئلحت کے تحت نظریات بھی یہاں بدل جاتے ہیں نظریات ضرورت اور امپورٹنٹ چیز یہ کیس جانا تھا کے الیکٹرک والا ادھر انٹر منسٹریل کمیٹی میں بودھ کوئی جلاس میں اس پہ فیصلہ ہونا تھا اسحاق دار صاحب کی نون اویلیبیلیٹی کی وجہ سے اس پہ ڈسکس نہیں ہو پائے یہ بھی دلچسپ خبر ہے اگلی خبر کی جانئی بڑھتے ہیں جی کچھ معاملہ کر لیتے ہیں تذکرہ کر لیتے ہیں ابھی زخائر کا اور پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش میں مسلسل کمی ہو رہی ہے بہت سے وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں ڈیم کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے پانی کے سٹورج کا ہمارے ہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے اس قوم کے ساتھ یہ بھی اکلمیا رہا ہے جب بارشیں نہیں ہوتی خوشک سالی کہت سالی دیکھنے کو ملتی ہے اور جب بارشیں ہوتی ہیں پھر اتنا پانی آتا ہے کہ سیلاب امرڈ آتا ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس وقت صورتحال کیا ہے کہاں کہاں گنجائش ہے جہاں پانی مزید زخیرہ کیا جا سکتا ہے اور کون سے ڈیمز ایسے ہیں جہاں اوور فلو ہے فیصل دیکھئے ہمارے پاس جمین پانی سٹورج کرنے کا جو بڑے ریزروائر بن سکتے ہیں پہلا وہ ایک کالا باگ ڈیم تھا یہ ہے بھی جس ہم بہت کنوینیلٹی بنا سکتے تھے اور بنا سکتے بھی ہیں لیکن ہم سیاسی تنازات کے جیسے نہیں بنا پائے اس کے بعد بھاشر ڈیم اور اس کے بعد مختلف صوبوں کے اندر چھوٹے سمال ڈیم لیکن چار سال گزرنے کے باوجود مسلم لگ نون نے اپنے دور حکومت میں تمام حضراء ایسن اقبال صاحبوں خواج عاصف صاحبوں یہ بیانات دیتے رہے کہ آنے والی دنوں کے اندر پاکستان کو جو بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا وہ پانی کی قلت کا سامنا ہے اور ہمارے ہاں ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی کے سٹورج نہ بڑھانے کی وجہ سے بہارہ جتنا ہمارا سام ٹیپ پانی کا جو وہاں پہ اس کو روکنے کوشش کرتا ہے یا کہیں اس کو ڈیورٹ کرتا ہے جب بھی ہماری ارمیٹریشن ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ یہ پلی لیے کہ پاکستان اس پانی کو سمندر میں پھینک دیتا ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تو پاکستان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہمارے ہاں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے مطابق سلانہ ہمارے ہاں بارہ مہینوں کے دوران سمندر کے اندر ہمیں ڈاؤن سٹریم کوٹی ہمیں پچاس لاکھ اکڑ فٹ پانی وہاں پر چھوڑنا چاہیے تاکہ سمندر کا پانی اوپر نہ آئے جو نمکین پانی اوپر علاقے کا متاثر نہ کرے وہ میکسیمم پچاس لاکھ اکڑ فٹ ہونا چاہیے وانہ تین لاکھ تیس لاکھ اکڑ فٹ سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے چار سے پانچ ماہ کے دوران ہمیں ریلیس کرنا پڑتا ہے اور وہ پانی سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے صرف چار ماہ کے دوران ہم نے پانچ ملین اکڑ فٹ پانی سمندر کی جو ضرورت تھی وہ پوری کرنے کے بعد پچاس لاکھ اکڑ فٹ پانی ہم نے ضائع کی ہے اب عرصہ کے گزشتر روز ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر آئندہ چھے ماہ کے لیے جس کو ہم ربی سیزن بولتے ہیں اس کے لیے صوبوں کے لیے پانی کے کوٹی کی منظوری کا معاملہ تھا پانی کی اویلیبیلیٹی اور جو سٹوری تھی اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ سندھ کو اور پنجاب کو جب ہم پچاس لاکھ اکڑ فٹ پانی ضائع کر چکے ہیں اس کے بعد عرصے کے دوران سندھ اور پنجاب کو بیس فصد پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ ہمارے پاس سٹوریج نہیں تھی اور جو عرصہ نے منظوری دی ہے ربی سیزن میں پنجاب کو پندرہ اشاریہ بہتر میلین ایکڑ فٹ اور سندھ کو گیارہ اشاریہ چھاسی میلین ایکڑ فٹ پانی ملے گا اس کے بعد بڑی الاروینگ سٹویشن یہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے دوران جو ہمارے تربیلہ ڈیم کے اندر جو سلٹ ہے ریت ہے وہ بڑی تیزی سے اس کے اندر جمع ہو رہی ہے چونکہ اس کے اوپر آپس ٹیم میں کوئی ڈیم موجود نہیں ہے سلٹ بہت زیادہ آتی ہے وابڈا نے تربیلہ ڈیم کے اندر پانی کی جو زخیرہ کرنے کی جو قابل استعمال پانی کی جو لیمٹ ہے اس کو چھے فٹ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ لیول اور بڑھا دیں کہ پانی جو نیچے ریت ہے وہ پانی کو ہم باہر آپ ڈسٹارج مت کریں اور وہ چھے فٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ ساٹھ سے ستر لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے چھے سے سات لاکھ ایکڑ فٹ پانی آپ استعمال نہیں کر سکیں گے تربیلہ ڈیم کا سٹورج ہوگی اس کے اندر لیکن آپ اس کو ڈسٹارج ہی کر سکیں گے نواز شیف صاحب وعدے کرتے رہے کئی کمیٹیاں بنی کی بھاشر ڈیم کا وہ سنگے بنیاد رکھیں گے کچھ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچھ سنگے بنیاد تو وہ زرداری صاحب بھی وہ تو کئی دفعہ رکھ چکی ہیں لیکن کیونکہ رکھ چکی ہیں فینینشل کلوز اس کا ہے نہیں پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں کمیٹی بنی تھی فینینشل کلوز آج تک نہیں ہوا اس کے بعد نیلم جلم پن بجلی منصوبہ جو ساتھ آٹھ سال سے تخیر کا اشکار ہے وابدہ کی جانب سے بناوسٹ کی گئی ہے کہ اس کے جو الیکٹرو میکینیکل ایکپمنٹ تھے انسٹال ہو گئے ان کی ڈرائی ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور دسمبر میں جو اوورال ڈیم ہے اور جو پانی کا فلو ہے وہ ریلیس کر دیا جائے گا اور یہ عوام کے پیسے سے بننے والا منصوبہ تھا پانچ رب سلانہ اس سے یونٹ بجلی پیدا ہوگی اللہ اللہ کر کے کچھ کمپلیشن کی جانبی بڑھ رہا ہے اور یہ ایک اچھی ڈیولپرنس ضرور ہوئی ہے جو ایک ناومیدی کے صورتحال تھی لیکن حرام کن طور کے پر پچانوے فیصد اس کا کام مکمل ہے فینینشل کلوز اس منصوبے کبھی نہیں ہوا ابھی تک اور عربوں کی لاغت کا اضافہ ہوا اس منصوبے میں اور وجہ یہ تھی کہ تاخیر پہ تاخیر ہو رہی تھی اب سے کچھ سال پہلے اس منصوبے کو راو سب مکمل ہونا تھا ایک طرح نیلم جلم ہائیڈرو پروجیکٹ بھی بات کیجئے گا دوسرا بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ جو پانی کے معاملے ابھی تک وہ جو گورہ نہری نظام دے گیا تھا وہی اس کے لاؤز ہے وہی سسٹم ہے پانی زخیرہ کرنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں ہیں آنے والے کچھ سالوں میں امید ہے دیکھیں جہاں تک نیلم جلم کی بات ہے تو وہ اتنی عرصے بعد کمپلیٹ ہو رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر آپ اس کی کاؤنٹ کرے تو جو بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا آج سے پانچ سال سال پہلے ہم پانچ سال سال بعد وہ بینیفٹ لے رہے ہیں اور اس کے بعد پیسہ اتنا زیادہ زیادہ ہو چکا ہے ان ٹرمز آف اس پہ جو انویسٹ ایکسٹر انویسمنٹ آپ کی پھر جو آپ کو لاؤس ہوا اگر یہ بجلی پیدا ہوتی وہاں پہ یہ ریونیو جو پچاس ارور روپے ہے ریونیو جو سالانہ جمع ہوگا اس سے تو آپ سات سال میں لگا لیں آپ کتنا اس پہ جمع کر چکے ہوتے تو یہ سیریس فلاؤز ہیں ہمارے اوورال جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی ایکزیکیوشن جب ہوتی ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کاس اسکلیشن ایک بڑے سسٹیمیٹک دنیا کا مہنگترین منصوب ہوگا دنیا کا مہنگترین منصوبہ یہ نہیں آپ نے اس کوئی نئی چیز ڈال دی ہے اس میں کوئی آپ نے سونے کی پائپیں لگا دی ہیں سر میں آپ کو ایک انفرمیشن دیتا ہوں وہاں پہ اس سراؤننگ میں جہاں پہ یہ پروجیکٹ جاری ہے وہاں پہ ڈیزل آج بھی چالیس روپے لیٹر ملتا ہے عام لوگ وہاں کے باسی جا کے ڈیزل دلواتے ہیں دوسری جو بات ہے ابھی زخائر کے حوالے سے جتنے ہمارے سیاسی یہ چالباز ہیں جو ایشیوز بناتے رہے ہیں اس کے اوپر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے دس پندرہ بیس سال بعد لوگ ان کو قومی مجرم کے نام سے یاد کریں گے تاریخ میں ان کو قومی مجرم کے نام سے یاد کیا جائے گا پانی انسانی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے انسانی ہوا کی طرح بلکل اس کو اگر آپ اس طرح سے ضائع کریں گے اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کی سیاست چمکتی رہے آپ بم سے اڑھانا چاہتے ہیں ڈیم کو اور آپ کہتے ہیں اس سے یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے آپ اس پر پانی کیا پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے جی ہمیں ہم بغیر پانی کے زندگی گزار لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر آپ سہلاب کا سامنا آپ کے صوبے کو سب سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے جو سب سے بڑے مخالف ہیں گے کتنی بربادی ہوئی ہے وہاں پہ پچھلے سالوں میں تو آپ ایک تو پانی آپ کے پاس سٹوریج نہیں کر رہے وہ آپ اربوں ڈالر کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں اس کے اگر کاسٹ آپ کاؤنٹ کریں دوسرا آپ سہلاب میں جو ضائع ہوتا ہے پھر آپ کی زراعت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں راو سب آپ اپنے کامنٹ مکمل کیجئے کہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد اس معاملے پہ اور کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے راؤ سب میں چاہوں گا آپ طرف ون لائن کامنٹ کر دیں اس سے پہلے آپ پانی پہ جو بات کر رہے تھے میں بڑی طور پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تین چار لیول پہ نقصان کر رہے ہیں اپنا زراعت کے لیے آپ کا پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے دوسرا آپ جو بجلی سستی بجلی آپ کو ملنی ہے انرجی مکس جو آپ کا بنتا ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں پھر اس کے اوپر جب آپ سٹوریج کرتے ہیں جو آپ کا واتر لیول وہ بہتر ہوتا ہے جب سٹوریجز آپ کے زیادہ ہوں گے وہ آپ کا عام آدمی کے استعمال کے لیے پانی کے جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوگی فورسٹیشن کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا تو یہ بجائی طور پہ ہم مجرمانہ غفلت کا باعث بن رہے ہیں اس سارے معاملے میں اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں سندھ سے یہ خبر ہے بدانتظامی کی دلدل میں پھسا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چائلڈ پروٹیکشن آثورٹی جو سندھ کے اندر ہے صوبے بھر کے بچوں کو تحفظ کیا دینا انہوں نے اپنی بدانتظامیاں اتنی ہیں کہ قرائے کی بلڈنگ ان کو لینی پڑ رہی ہے اور اسی لاکھ سے زائد فرنیچر کی خریداری پر اوڑا دیا گیا ہے اور بے گر بچوں کی بہالی کے لیے مرکز بنانے میں بھی ناکام رہا ہے باسٹھ لاکھ بچے بنیادی حقوق سے بھی محروم رہ گئے ہیں بسکلی ان بیوروز کا ان اثورٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لاوارس بچے ہیں غریب بچے ہیں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں جو بچے ان کو پروٹیکشن دینی ہے ان کو پڑھانا ہے ان کی تربیت کرنی ہے یا انہیں ان کے ورس آ کے پاس پہنچانا ہے لیکن یہاں پہ اپنے ہی ان کے سلسلے نہیں ختم ہو رہے راؤ سب بدانتظامی اپنی بلڈنگ ہے نہیں آپ قرائے پہ بلڈنگ لے رہے ہیں اور آپ کرونوں کا فرنیچر لے رہے ہیں یہ سارا سلسلہ کیا ہے اور یہ کام کہاں پہ کریں گے دیکھیں یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی معصوم مخلوق ہماری جو مستقبل ہے آپ کا کہلے ایک ملک کا اس کے بارے میں اتنی غیر سنجیدہ اور اتنی کہلیں کہ بے حصی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی ایک سنجیدہ سیچویشن ہے دنیا بھر میں اس ایشو پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اتنا زیادہ سیریسلی اس کو لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بس ایک یونٹ ہے آپ کی سوسائیٹی کا ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو جو اس کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں اویرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو یہاں پہ تو انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے گاڑیاں نہیں خرید ہیں تو اور کیا کرنا ہے ایک ایشو کے بارے میں پہلے سنسٹائز ان کو کیا جائے کہ بھائی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دنیا بھر میں تو یہ تو اللہ وارث بچوں کی بات ہو رہی ہے جو گھر سے بھاگ گیا یا یتیم ہے یا ویسے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ان کے دنیا بھر میں ان بچوں کے بارے میں بھی بہت سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے جن کے والدین موجود ہیں جن کے پروٹیکٹر موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی بقاعدہ طور پر تربیت اور ان کے رائٹس کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے ان کی فوڈ کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے ان کی پروٹیکشن کس طرح ہونی چاہیے گھر میں انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے سکول میں انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی کی جاتی ہے ہم بھی بنیادی طور پر تھیم وہی لے کے چلنے ہیں لیکن جو لوگ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں لاؤ بنانے کی حد تک تو ٹھیک ہے آپ نے بنا لیا ہوگا یوں نے صرف اس کو فالو کر رہی ہے چیزوں کو آپ آپ سگنیٹری ہیں ان پروٹیکولز کے آپ نے اس کے تحت لاؤ بنا لیا وہ ایک گائیڈ لائن آپ کو ملی ہوئی ہے لیکن جن لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ان کو پتا ہے بچے کے حقوق کیا ہیں اس کے کسی قسم کی وائلنس چاہیے سیکچول وائلنس چاہیے در وائز ہو لیبر ہو اور سندھ میں زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے یہاں پہ جس قسم کی کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا مجھے سچی بات ہے بڑا افسوس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کو کہ ایک ویجنری لیڈرشپ بھٹو صاحب کی جس طرح تھی آگے نسل میں آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بینظر بھٹو کی حد تک ٹھیک تھا ان کے بچوں میں بھی آگے ہے لیکن وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی سندھ گورنمنٹ کی گورننس میں جب ہم ایشیوز کی بات کرتے ہیں تعلیم کی بات کرتے ہیں صحت کی بات کرتے ہیں اب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں اس لیڈرشپ کی جو ویجن ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ ان کی ان ایشیوز کے حوالے سے آئی ٹھنک کہ ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی سندھ میں کسی جگہ پہ بھی نہ آپ کو صحت کے شعبے میں نظر آئے گی نہ آپ کو تعلیم کے شعبے میں نظر آئے گی نہ آپ کو بچوں کے یہ جو صورتحال ہے یہ ان کے علم اگر آ بھی جائے تو میرا نکال اس کے اوپر کچھ سیریسلی کو کیا جائے گا سیریسلی اس وہ نظر نہیں آتی ہمیں بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آڑے کیا آ رہا ہے چائل پروٹیکشن آتھارٹی سندھ کے کہ وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے ہیں آڑے صرف یہ آپ آ رہا ہے کہ جو افسران وہاں پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو اپنا ایک ٹارگٹ لے کے آئے ہیں مال بنانے کا وہی صرف آڑے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ کچھ عرصوں سے جو ہمارے حکمرانوں کا جو لائف سٹائل رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے اساسے بنائے ہیں انہیں جو فالو کرنے والے نیچے جو بیروکریسی ہے افسر شاہی ہے جو دیگر افسرانیں سب اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں جس کا موقع ملتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم ہے اور جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پر جتنے رسورسی ہیں وہاں پر وہ کس محروم طبقے کی اوپر خرچ ہونے کس کی کیا نیڈ ہے اس حقیقت کو بلائطاق رکھتے ہوئے وہ سارے افسران اپنے کام میں لگ جاتے ہیں گدشتہ پانچ سات سالوں کے دران جتنے بڑے منصوبے سامنے آئے ہیں وہ بلوچستان کے اندر بچوں کی غزائی قلت پوری کرنے سے متعلق کوئی منصوبہ ہو کروڑ اور مورپیکہ جو منصوبہ شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے اس منصوبے کو چلانے والے افسران گاڑییں خریدیں گے بڑے بڑے کوٹکیوں کے اندر قرائے کے اوپر وہ دفاتری بنائے جائیں گے تذین اور عائش کی جائے گی پروٹوکول لے جائے گا اور اس کے بعد وہ خود دو تین سال کے بعد مال کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کے بعد گائے پھر آڈٹ پیراز بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر میٹنگز اور آڈٹ دس سال پی ای سی کے اندر وہ معاملات لٹکے رہتے ہیں یہ صرف وہاں پر معاملہ نہیں مجھے خود ویزٹ کرنے کا موقع ملے پنجاب کے اندر بھی چارل پروٹیکشن بیورو موجود ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے وہ بچے جنہیں ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے ان کے امنے پروٹیکشن کرنی ہے اس پروٹیکشن کے لئے جو ادارہ بنائے گیا ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ آئے گا فنڈز موجود ہیں چونکہ کچھ گورنمنٹس بھی اور انٹرنیچنل ادارے بھی فنڈز فرام کرتے ہیں لینڈ کروزر گاڑی اس کے ادارے کو چلانے والے ڈی جی ہوگا یا اس کا جو بھی سربراہ اس نے ایک لینڈ کروزر ضرور حاصل کرنی ہے اس کے بعد وہ دس سے پندر اپنے رشتداروں کی بھرتی کرے گا باقی لوگوں کو پوائنٹ کرے گا اور پھر جو پروٹیکشن کرے گا پیسہ کھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا الٹی میٹلی وہ جو ابجیکٹیو تھا وہ فیل ہو جاتا ہے اس کے پر کام نہیں ہو پاتا اور اس کے بعد وہاں پر دیکھیں جتنے بچے بھی وہاں موجود ہوں گے انہوں نے صرف خانہ پوری کے لیے کچھ بچوں کو رکھوں گے کہ ایک فیس سیویں کے لیے موجود رہے میڈیا کو دکھانے کے لیے جو اصل اس کا اپجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے جو لوگوں کو باہر موجود ہے خود باہر نکل کے پرویکٹیو اپروچ اپنا کر وہاں پر کام کرنے ایسا کچھ ہوتا کہیں دکھائی نہیں دیتا اور پنجاب میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ چائل پروڈکشن بیورو کی لوگ جہاں جاتے ہیں اس سے پہلے میڈیا کو آگاہ کر کے پورا سسٹم لے کے اور وہاں جا کے اس کے بعد ریڈ کیا جاتا ہے اور سم ٹائم تو یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ ایک آرٹیفیشل ریڈ تھا پلانٹڈ ریڈ تھا خیر اگلی خبر کی جانئی بڑھتے ہیں بچوں کے تحفظ کے بعد کچھ تذکرہ سہت عامہ کا اسلام آباد کے اندر ایک اسپتال ہے جس کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کہا جاتا ہے اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق مظفر آباد سے لے کے جہلم تک اور اسی طرح پر پشاور سے آنورڈ ان علاقوں سے لوگ یہاں پہ علاج کروانے آتے ہیں اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال اس کو کہا جاتا ہے لیکن اس اسپتال کے لیے سابق وزریعظم نے کچھ وعدے کیے تھے جو ابھی تک وفا نہیں ہوئے وفا کیا ہونا بلکہ لکھت پڑت کے بعد اب ان کو آن ہولڈ کر دیا گیا ہے بٹی صاحب تیس عرب روپے کی گرانٹ آنی تھی فنڈز آنے تھے اب ان کو روکا گیا ہے بنیادی وجہ کیا ہے فیصل گزشتہ سال سابق وزریعظم نوازشیر صاحب نے جب وہ فیڈل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر تعلیم اور صحت کے شعبے کے اوپر انہیں اپنی پریورٹیز کا اظہار کر رہے تھے بڑی کمپینز چل نہیں تھی اور کہا جا رہا تھا کہ وفا کی دارہ حکومت میں صحت اور تعلیم کی شعبے کے اندر انقلاب برپا کر دیا جائے گا اور دونوں منصوبوں کو صحت اور تعلیم کے معاملے کو برہراست مریب نوازش صاحبہ دیکھ رہی تھی الان ہوا اور اس کے بعد جو روہ مالی سال کا بجٹ پیش ہوا گرچہ کہ اس کے اندر تیس عرب روپے مختص نہیں کیے گئے لیکن نو عرب روپے مختص ضرور کیے گئے جو کہ صحت کی شعبے سے متعلق تھے لیکن پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام کی جو بائیس نمبر تک جو ریلیز ہوئی ہیں اس میں اب تک ایک ارپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا پیمز کا جو آپ نے لسٹی کے سب تائے گئے کتنا بڑا ایریا عوام کا جو ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن وہاں پر انتہائی بری صورتحال ہے وہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اوپی ڈی کی ہم بات کریں اس قدر رشو تک لوگ پاؤنٹ رکھنے کی وہاں پر جگہ نہیں ملتی اس اناؤنسمنٹ کے بعد وہاں پر دو سو بستر سے زائد کا جو نیا بستروں کا اضافہ ہونا تھا برن سنٹر، ٹراما سنٹر، زچہ بچہ وارڈ کے اندر بھی بستروں کی تعداد میں اضافہ ہونا تھا ڈاکٹروں کے لیے کمروں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا تھا ڈاکٹروں کے پاس بیٹھنے کے کمرے نہیں ہیں اور جو پھر کنسلٹنٹ کچھ وہاں پر ہائر ہونے تھے فیوچر کے اندر ان کے لیے کچھ کمرے بننے تھے جو پیمس ٹاور کی اس کا سٹرکچر بن چکا ہے اب وہ کام رکا وہاں پر چونکہ فنڈز نہیں ہیں پیمس مینجمنٹ نے معاملہ اٹھایا پہلے وزارت کیڈ کے ساتھ وزارت کیڈ نے کہا کہ ایسن اکبال صاحب کی وزارت سے معاملہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا وزارت منصوبہ بندی نے دو ٹوک لفاظ میں کہا ہے کہ پیسے موجود نہیں ہیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس کشن موجود نہیں ہیں روہ مالی سال کے لیے جو نو ارہ روپے مختص کیا گیا ہیں آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کو اس میں سے کچھ رکا مل جائے آپ تیس ارہ روپے کی بات کرتے ہیں پیمس مینجمنٹ نے بسیکلی نواشیف صاحب کی انانانسمنٹ کے بعد کہا گیا تھا کہ آپ اپنے پروجیکٹ بنا کر بھیجئے کہاں کہاں پر کیا کہ ضرورت ہے سب کچھ گیا انانانسمنٹ ہوئی اس کے ارورٹیزمنٹ ہوئی لیکن پیسے نہ تو کوئی الوکیٹ کرنے کو تیار ہے نہ جاری کرنے کو تیار ہے وزارت منصوبہ بندی نے سلوشن یہ دیا ہے کہ ہم اس معاملے کو کسی عالمی ادارے کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے وہاں سے کرز حاصل کریں گے اور پھر پیمس کو یہ رقم ملے گی چلے وہ تو آپ جب کرز حاصل کریں گے آپ کے ایکسپرٹس محبوب مشکلہ پتہ نہیں کب آپ کرز لے کی آئیں گے چونکہ خود آپ کا بجٹ ڈیفیسٹٹ تو پورا نہیں ہو پا رہا لیکن جو رقم آپ نے اس وقت تک لوگ بیمار ہوتے رہیں مرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آئیڈیل ووٹرز بنتے رہیں لیکن آپ نے جو پی ایس ڈی پی کے اندر رقم مختص کی ہے نو ارب روپے آپ نے پروپر پلیننگ کے تحت کی قوم سے وعدہ کیا کہ یہ رقم ملے گی آپ نے آئندہ الیکشن کے پیش نظر ارکان پارلیمنٹ کو ایک دن کے لیے ایک دن کے دوران تیس ارب روپے جاری کر دیجئے کہ جائے یہ رقم بانٹیے اپنے ٹھیک اداروں کو دیجئے اپنے وارڈ بینک کو محفوظ کیجئے کہ ہم نے آئندہ سال کا الیکشن لڑنے ہے جہاں صحت کا معاملہ ہے نو ارب روپے مختص کیے گئے تھے اور آپ نے ایک ارب روپے جاری نہیں کیا ٹھیک راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ڈیولپمنٹ فنڈز ایک دن میں تیس ارب روپے سہت آمہ وعدہ وفا نہیں ہوا آخر وجہ کیا ہے بنیادی طور پر اتنا بڑا ہسپیٹل ہے اتنے بڑے علاقے کو یہ مستفید کرتا ہے لیکن یہ وعدہ کر کے آپ مکر گئے مکر نہیں نہیں دوسرے وانوں میں یہ صرف پیمز کا نہیں ہے پولی کلینک کے بڑے عرصے سے ایکسپینشن کا چل رہا ہے اس کو پیچھے پارک تھا پورا جو دیا گیا ارجنٹائنا پارک بہت قدیم پارک اسلامباد کا جب سے اسلامباد بنیا اس وقت سے وہ پارک وہاں موجود ہے وہ بھی دیا گیا وہاں پہ بھی ایکسپینشن ہونی تھی اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا اسی طرح سے یہ پیمز کی جیسے ہم سن رہے ہیں اس کے جو ایکسپینشن ہونی تھی دیکھیں اسلامباد اس اوریجنل جو پروپوزل اس پہ یہ تو ایک ہسپیٹل کے حوالے سے ارجنل پروپوزل اسلامباد میں جو تھی وہ یہ ہے کہ دو تین اس طرح کے ہسپیٹلز اور ضرورت ہے اسلامباد میں پاپولیشن اتنی آپ کی بڑھ گیا بادی کا پیشر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے پھر اس میں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ ایشو جس پہ توجہ نہیں دی جاری جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ برڈن کم کر سکتے ہیں انہ ہسپیٹلز کا وہ جو اردگرد رورل ایریاز میں جو گردو نواہ میں جو پچاس کروڑ روپیہ لگا دے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پروپرلی تاکہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو لوکل چھوٹے موٹی بیماری کے لیے بھی لوگوں کو ادھر آنا پڑتا ہے پولیکلینک یا آپ کے پیمز کے ہاؤسپیٹل میں آنا پڑتا ہے یہ پرائیویٹ جو افورٹ کر سکتا ہے وہ آتا ہے وہاں پہ بلکل فسیلیٹیز اس طرح سے نہیں ہیں بلکہ وہاں کوشش یہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی فسیلیٹی ہے بھی وہ ڈاکٹر فارل ریفر کر دے پیمز لے جائیں جی آپ پولیکلینک لے جائیں ان پر رسٹکشن ہونے چاہیے ریفرنس بلا وجہ ریفر نہیں ہونا چاہیے پیشنٹ کوئی بھی انٹریانلیس کو بہت سیریس قسم کی سرجری ہے یا بہت سیریس قسم کا کوئی ایشو ہے چھوٹے بوٹے بخار کے لیے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کوئی پلاسٹر کرنا ہے اس کا یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ تو وہاں پہ ٹریٹ ہو سکتی ہے اس طرح گائنی کے جو جتنے ایشوز ہیں وہ وہاں پہ ٹریٹ ہو سکتے ہیں بیسیک ہیلچ یونٹس میں ٹریٹ ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشر ادھر آ جاتا ہے دوسرا جو وزیر صاحب ہیں کیڈ کے جنہوں نے یہ سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے یہ کرنے کی وہ تو بیچارے چاپلوسی میں پھنسے ہوئے ہیں پنامہ آیا جب سے اس وقت سے وہ بھی ان وزیروں میں شامل تھے جو بیٹھ گئے پیس کانفرنسز کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ جو حکومتیں تھیں اس میں نہ وزارت اکیڈ تھی ان میں نہ میئر تھے میئر اسلام آباد تھے کوئی اور سی ڈی اے کا چیئرمن من جاتا تھا لیکن یہ دونوں اشخاص بالخصوص وزیر اکیڈ اور جو میئر اسلام آباد ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کارکردگی ان کی اپنی جماعت کے لئے تو بہت اچھی ہے لوگوں کے لئے نہیں ہے تو کیا ہوا ان کی کارکردگی بہتر لفظ چاپلوسی میئر صاحب جی اے ٹی کے دوران اور اب تک ابھی بھی پریس کانفرنسز ہو دی نوازی صاحب وہ تصویریں آپ نے دیکھتے ہیں باہر پتھر پہ کہ اس پہ بیٹھے تھے جی اے ٹی میں جب گئے ہیں پتھ نہیں کہاں پہ گئے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے سٹول پہ یا پتھر پہ نوازی صاحب پریس کانفرنسز کرے ہیں چیئرمنٹ سی ڈی اے میمبر سی ڈی اے ان کے کاسمی صاحب کے بیٹے وہ وہاں پر موجود ہیں سب لوگ ان ذاتیں خدمت اور چاپلوسی پہ لگے ہیں تو کام کہاں سے ہوں گے یہ اب دیکھیں میمبر سی ڈی اے کا کیا کام بنتے ہیں وزیر جو ہے وہ اور جو لگانا ہے عودہ دینا ہے وہ تو بادشاہ سلامت نے دینا ہے نا اس لیے بادشاہ سلامت لوگوں نے ہوتے نہیں آپ کو میمبر لگانا یا لوگوں نے تو آپ کو ایک دفعہ اپنے منت ترلہ کر کے ووٹ لینا ہے ان سے اس کے بعد پانچ سال تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے پانچ سال تو آپ کو ان کی ضرورت ہے نا جنہوں نے آپ کو فنڈز دینے ہیں جنہوں نے آپ کو عودے دینے ہیں جنہوں نے آپ کو نوازنا ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو تو ان کی خوش آمد کریں گے لوگوں کے کیوں خدمت کریں وہ یہ یقینی طور پر ایک افسوسناک چپٹر ہے پاکستان کے سیاست کا خوش آمد کا چاپلوسی کا ستائش کا اور اس کے ذریعے اپنے کام نکلوانا اور عوام کو نظرانداز کر دینا آخری خبر آج کے پروگرام کیجی روہنگیہ مسلمانوں کا تذکرہ کریں گے لیکن جس طرح اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے پروگرام میں کے انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ پہنچنا شروع ہوا گو کہ اس طرح میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی میڈیا کوریج نہیں کر پایا لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ خبریں اندوناک دردناک واقعات سامنے آتے رہے برطانوی نشریعاتی ادارے کو اقوام متحدہ اور کچھ سماجی کارکنوں نے یہ بتایا ہے اقوام متحدہ کے ایک رکن نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جب روہنگیہ مسلمانوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا ہے اور سلامتی کاؤنسل کے میمران میں اس سے پھوٹ بھی پڑ گئی ہے اور چین اور روس نے میانمار حکومت کی حمایت جبکہ امریکہ برطانیہ اور فرانس نے نسل کشی کی مخالفت بھی کی ہے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ اقوام متحدہ میں ایک معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں اور آپ ان کے رکن بھی ہیں انسانی حقوق کی آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں اور آپ کو اپنا ہی سر بنا روک رہا ہے یہ دوہرہ میار پھر اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ دارہ جس کا کام ہے کسی قسم کی زیادتی کو ہیمون رائٹس وائیولیشنز کو روکنا ہے یہاں تو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنا ان کا کام ہے بنائے طور پر وہ اس پہ لیتولال سے کام لے رہے ہیں کونے کو بہانا ڈونڈ رہے ہیں کس طریقے سے روکا جائے اس کو کنڈیم نہ کیا جائے اپابندیاں نہ لگائی جائیں اور حیرت انگیز طور پر امریکہ اس میں سب سے آگے اپابندیاں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں تو وہ ایک طریقے سے جو ایک خبر تھی یا کہہ لے کہ ایک تذکرہ کیا جاتا تھا کہانی بتائی جاتی تھی کہ امریکہ کا بڑا انٹرسٹ ہے رخائن سٹیٹ میں جہاں پہ یہ زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی بڑے مادناتی زخائر ہیں جس میں امریکہ کا انٹرسٹ وہ چاہتا ہے وہاں سے کلینزنگ ہو جائے نکل جائیں تو وہ بیٹھ جائیں وہاں پہ آگے تو یہ اس سازش کی بھی ایک طرح سے کہلو نفی ہو رہی ہے اور آٹھ سال بعد اس سیشو پر سیکیورٹی کانسل کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے آٹھ سال سے آپ نے اس پر غور ہی نہیں کیا آٹھ سال بعد آپ اگر مجبور ہوئے ہیں اس پر غور کرنے پہ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا سلامتی کانسل کو یو این کو کہ یہ باقی کوئی سیریس مسئلہ ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر آپ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں کہ کسی طریقے اس ایشو کو دبا دیا جائے کوئی پابندیوں کی بات نہ کی جائے آپ کم از کم اس کو رپریمانڈ تو کریں آپ اس حکومت میں دباؤ تو ڈالیں پابندیاں نہیں لگانا چاہتے اٹلیس ان کو کہیں کہ یہ آپ کے پاس چانس ہے آپ یہ کریں ورنہ ہم پابندیاں بھی لگا سکتے تو تھوڑا بہت تو اس میں پریشن ڈالیں بڑی صاحب چین اور روس کا میانمار کی حکومت کی حمایت کرنا پاکستان کے لیے کیا ایک سفارتی چیلنج ہے یقیناً سفارتی چیلنج ہے لیکن یقیناً یہ دونوں ملک ہیں یہ اپنے مفادات کے پیش نظر رکھتے ہو بات چیت کرتے ہیں لیکن پاکستان کو اٹلیس چین کے ساتھ بہت اچھے ہمارے قریبی مراسمیں گہرے مراسمیں ہم انہوں نے یہ ضرور کنونس کرنا چاہیے کہ وہ میامر گورنمنٹ کے اگر حمایت کر رہے ہیں ضرور کریں ان کے اپنے انٹرسٹ وہاں پر ہوں گے لیکن جس طریقے سے وہاں پر میامر گورنمنٹ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے نئی تاریخ رکم کیے انہیں روکنے کے لیے اور جس طریقے سے لوگ انہیں واپس پہنچنے کے ان کے سیٹلمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چین کے ذریعے سے رول پلے کرنا چاہیے اور دوسرا ہے جو اقمام متحدہ کا ہے اقمام متحدہ دنیا کے اندر جب سے بنی ہے یہ عالمی طاقتوں کے مفادات اور ان کے جو مستقبل کے جو عزائم ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی رہے دوبارہ یہاں پر یہ ایکسپوز ہوئے کشمیر سمید مسلم دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں پر ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں آج تک وہاں پر یہ مضمت ضرور کرتے ہیں کاروائی کچھ نہیں کرتے اور اب جہاں پر عالمی انسانی حقوق تنظیموں نے کچھ کرنے کوشش کیے روہنگی کے اندر وہاں پر بھی ان کا راستہ رکا گیا تو ان کا چہرہ بے نکاب ہو رہا ہے میرے خیال میں ان کو جن کا منڈٹ تھا جس کی یہ پرچار کرتے ہیں اس کے مطابق انہیں اپنا کردار بھی ادا کرنا شاہیے ٹھیک بہت شکریہ سوئل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا آج نو محرم الحرام ہے واقعہ کربلا ہمیں اس عظیم قربانی عظیم شہادت کا تعرف کرواتا ہے کہ شاید جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے نواز رسول امام آل مقام حضرت حسین علیہ السلام اپنے آل کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں قربلا میں اور اس دن تو وہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن دنیا میں دو نظریات جنم لیتے ہیں ایک نظریہ حسینیت ہے دوسرا نظریہ یزیدیت ہے حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی اور ہر کوئی جو سچ بولتا ہے جو سچ سمجھتا ہے جس کے دل میں سچ ہے جو سچ بیان کرنے کی جرت رکھتا ہے اس کے اندر حسینیت موجود ہے جو جھوٹ کا علم بردار ہے جس کے دل میں جھوٹ ہے جس کے زبان و بیان میں جھوٹ ہے وہ یزیدیت کا اظہار کرتا ہے اقوام متحدہ کو میانمار کے معاملے میں اس وقت سچ کا علم اٹھانا جائیے نہ کہ دہرے میار کا اور جس طرح کی نسل کشی ہو رہی ہے ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے اور اس علمیے پر اقوام متحدہ کی یہ خاموشی یقینی طور پر مجرمانہ غفلت ہے اجڑ چکا ہے جو دربار وہ یزید کا تھا جہاں سلام ہے حاضر وہ در حسین کا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے یہ دو دن اگر آپ فطری طور پر بھی ان کو دیکھیں ان کا مشاہدہ کریں تو یہ باقی دنوں سے خاص سے مختلف نظر آتے ہیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی